حجت الاسلام بانی دعلم دیوبان حضرت مولا قاسم نانوتوی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ایک شخص آیا آکے کہنے لگا حضرت آپ کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی آخر کوئی ایسی علامت بتا دیں نشانی بتا دیں کہ ہمیں اتنا پتہ تو چلے کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں اللہ والے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی یہ تو آسان بات ہے اگر تم نے فجر کی نماز ادا کی ہے تو فجر کے بعد تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں زہر کی نماز ادا کرنے کی توفیق دے دے گا جب زہر کی نماز تم ادا کرو گے تو تمہارا زہر پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری فجر اللہ نے قبول کر لی ہے اگر اللہ فجر قبول نہ کرتا تو تمہیں زہر کے وقت مسجد میں آنے کی توفیق ہے نہ ملتی اس لئے جب فجر پڑھو خدا کا شکر ادا کرو اللہ تیرا شکر ہے کہ دیکھیں میرے ساتھ مجھ سے اچھے خوبصورت تندرست دوانا طاقتوار وہ اس وقت سوئے ہوئے ہیں لیکن اللہ میرے اندر کوئی اتنا کمال نہیں نہیں میں اتنا طاقتوار ہوں کہ میں نیند کو مغلوب کر کے خود اس پر غالب آ کے تھنڈے پانی سے فضو کر کے بستر چھوڑ کے میں مسجد میں آ کے کھڑا ہو جاؤں اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کروں اللہ یہ میری توفیق میرے بس کی بات نہیں ہے تو نے ہی مجھے توفیق اتا کیے یا اللہ تیرا شکر ہے جب آدمی شکر ادا کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں فرشتو تم گواہ بن جاؤ میرے بندے نے اپنی اس نیکی کو میری طرح منصوب کیا ہے میرا شکر ادا کیا ہے اب میں بھی خدا نہیں کہ اس کو زور پڑھنے کی توفیق اتا نہ کروں اب زور کی نماز پڑھتا ہے پھر خدا کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اثر کی توفیق دے دیتے ہیں اثر کی نماز پڑھتا ہے اللہ مغرب کی توفیق دے دیتے ہیں مغرب پڑھتا ہے اللہ عشاء کی توفیق عشاء پڑھنے کے بعد پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا اللہ سارا دن میرا بہت اچھا گزرا تیری توفیق سے گزرا میں نے پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی اللہ تیرے ہی شکر ہے میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی اللہ پاک پھر اس کو فجر میں اٹھنے کی توفیق دے دیتے ہیں آپ کے یہ دو پارے اگر اللہ قبول نہ کرتا آج آپ تیسرا پارہ یہاں کھول کے بیٹھے ہوئے نہ ہوتے اللہ نے آپ کی حسائی کو محنت کو جو دو پارے آپ نے پڑھیں آپ کو مبارک ہو اللہ نے قبول کر لیے آپ کی یہ محنت قبول ہوئی ہے ورنہ راستے میں آپ چھوڑ دیتے آگے تیسرا پارہ شروع کرنے کی آپ کو توفیق نہ ملتی آپ نے غور کیا کبھی رمضان المبارک کے اندر یہ عفض جب قرآن کریم مکمل کرتے ہیں نا آخری پارہ پڑھتے ہیں تو سورہ فلک پڑھتے ہیں پھر سورہ ناس آخری ترابیہ کے اندر تو پہلی رکاعت کے اندر دو رکاعتوں دو گانہ میں پہلی رکاعت کے اندر یہ پڑھ کے سورہ ناس پڑھ کے پھر جب آخری رکاعت ہوتی ہے آخری رکاعت میں پھر قرآن کریم شروع کر دیتے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ آج ہم نے قرآن مکمل نہیں کیا بلکہ قرآن کریم کو دوبارہ شروع کر دیا ہے یہ مکمل کرنے والی چیز نہیں ہے ختم کرنے والی چیز نہیں ہے بلکہ یہ دوبارہ آغاز کرنے والی چیز ہے تاکہ سلسلہ جاری رہے تو خوش نصیب ہے آپ کہ آج آپ نے تیسرے پارے کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ اگر آپ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا نہ ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو دکھائے گا کہ آپ چوتھا پارہ شروع کریں گے لن تنال البرہ تاتن ببون ممات و حبون پھر اللہ پانچمہ پارہ پھر کرتے کرتے آپ کا قرآن کریم مکمل ہو جائے گا کہہ دیں آمین لیکن یہ سب کس سے ہوگا جب آپ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ ہوتے ہیں تھوڑا سا پڑھ لیا تھوڑے سے مسئلے آگئے تھوڑی سی معلومات آگئی یا شب قدر میں رات مسجد کے اندر گزاری ہماری عربی کی ذرب المثلہ الہائک اذا صلح رکھتے ہیں ینتظر الوحی ایک جنہیں سوڑ دو رکھاتاں پڑھیا نا پڑھنا تو باہر نکلے تھے باہر باہر ہوتاں دیکھتے ہیں لوگ ہم پوچھے آسمانہ در کی دیکھتے ہیں اس آخے میں تاں دیکھتا ہیں میں نواز پڑھئے نفل پڑھن رکھاتاں پڑھئے ہیں شاید مڑتا ہے کوئی فرشتہ بھائی کہنے کے آج ہو لے یہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے انسان اللہ کا شکر ادا کرے اجز اختیار کرے اپنے اندر حجزی پیدا کرے یہ نہیں کہ ہم چماتی گرے نیست وہ پڑھ کے تلے لے ویدہ لوگوں کو سمجھے ہی کچھ نہ آخے جی تو سنگو کے پتے ہیں وست درس نظامی ایک مثال میں تقریرہ میں دینا ہونا نا ایک کتاب منطق دی شرح تحذیب کتبی یہ منطق کی کتابیں ہیں جنہیں کہیں پڑھ کے آئے نا منطق منطق بھی بڑا عجیب علم ہے عیسیٰ غوجی پڑھی ہوگی منطق کی کوئی کتاب تو اس کو جڑا ملے بزارہ بھی نا تو پچھے حد منطق پڑھی ہے درزیہ گولو پچھے زمیدارہ گولو پچھے عالمار نالے گولو پچھے آخے جی میدہ نہیں پڑھی پھر تڑھی عدی زندگی گئی عدی عمر گئی اس کا تکیہ کلام بن گیا تو کرتے کراتے ایک دا بھکشتی کے اندر کہیں سوار ہوا تو اس نے ملا کے ساتھ باتیں شروع کر دی ملا سے آن دیو کشتی چلانہ آلہ جی ایسی گڑی چلانہ آلے کو ڈرائیور آختے ہیں نا کیا آختے ہیں ڈرائیور آئیے ہیں ان کو بھی آتے ہیں ڈرائیور ہوتا کیا ہے ڈرائیور ہوتا ہے ایسی کیا آختے ہیں آپری زبانہ بھی ڈرائیور اسی درہ کشتی چلانہ آلہ کیا ہوں دے ہیں ملا اس کو نا خدا بھی کہتے ہیں خدا نا نا خدا کیا کہتے ہیں نا خدا تو اس کے ساتھ باتیں شروع کر دی اس کو احلیٰ لگ ہے پانییں بھی بڑھے رہے ہیں کشتیاں جلاندہ رہے ہیں کہ منطق بھی پڑی ہے اور اس کو منطق دکھے پتہ ہے اوسائے میں نے منطق نہیں پڑی مولی صاحب اتستہ کام ہے اتستہوں کو مدرسے میں پڑھائی جلدی ہے منطق اوسائے پھر تڑی ادھی زندگی ادھی گئی ارکسہ کو اکیر نہیں سمجھنا چاہیے بھائی جو کپڑے سیتے ہیں وہ بھی اللہ نے اس کو بھی ایک فن دیا ہے جو جوتے سیتے ہیں اللہ نے اس کو بھی ایک فن دیا ہے جو فن نے زراد سے واقف ہے اللہ نے اس کے اندر بھی کمال رکھا ہے جو لوئے کی بٹی میں بیٹھا ہے لوئے کے عزار بناتا ہے اللہ نے اس میں بھی ایک کمال رکھا ہے یہ نہیں کہ آدمی اپنے کمال پہ اترائے ہر آدمی ضرورت کے درجے میں ایک دوسرے کا مختاج ہے اس کو ایک لے کیا آخت ہے توڑی یادی زندگی اوہ سایا اچھا جی مولی صاحب کہہ کرا گاچھری ہو کشتی ذرا آگیا نکلی نا تک بمر بے فس کی بمر بمر کو پتہ نہیں تسی کیا آخت ہے ہو نا 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 لیر بھی نا جی کمڑی کمڑی کمڑا بے فس کی کمڑ چرلا دا نا نا دے ہو نا تجھ سرنا بے نا جلدے ہوں دے ہو اتھا جنو چر لے نا تو ترائے چھوٹے کھا دے تے اجرا کشتی چلانا اللہ سا ہے مولی صاحب میں سیتیاں ہی بے بڑھے رہے ہو یا تیرنا شہرنا بھی آندھا ہے کہ منطق تے سیغے ہی پڑھ دے رہے ہو اوہ سا ہے جب موقع تے تیرنا نہیں آندھا اوہ سا خیف ارتیار ہو جو لوگ کلمہ پڑھ گئے تو اس تھی ساری ہی گئی تو اس تھی ساری ہی گئی تو یہ نہیں کہ آدمی تھوڑے سے مسئلے آ جائیں تھوڑی سی بات آ جائیں چند ٹکے پڑھ لیں تو وہ اترانہ شروع کریں کارجلہ ماؤں کو آہتوں کو کپت ہے تو کو دے سیدہ کلمہ نہیں آدھا پیو کو آہتوں کو دے نماز آدھا سبق نہیں آدھا بھائی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے اللہ نے ہر شخص کے اندر کوئی نے کوئی کمال رکھا ہوتا ہے اس لئے کسی کو اکارت کی نظر سے قرآن میں یہ درس دیتا ہے مولا روم نے ایک مثال لکھی ہے بعض لوگوں کو نکی جی کوئی شیعجل ہے نا پھر آپ کو سمجھ دنوئے ہوئے ہاں سی طرح اوڈر دیں جس طرح ہمارے بعض انگریزی خان جن کو چند انگریزی کے جملے آ جاتے ہیں وہ آتے ہیں ہم چوما دیگرے نیست